اسلام علیکم میں ہوں سمیولا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لینگویج ٹی وی ہمارا آج کا ٹاپک ہے وائف آف باتز ٹیل وائف آف بات کی جو ٹیل ہے یہ جیفری چوسر کے ورک دی کینٹر بری ٹیل میں موجود ہے جیفری چوسر کی پیدائش 1340 میں انگلو نرمن پیرنڈ میں ہوتی ہے اور ان کی ڈیتھ 1400 میں ہوتی ہے ان کے ورک دی کینٹر بری ٹیلز میں ٹوٹل 17,000 لائنز ہیں اور ہیروک کپلیٹ جیفری چوسر نے اس میں یوز کیا ہے دی کینٹر بری ٹیلز جیفری چوسر نے 1387 سے لے کے 1400 یعنی کہ اپنی ڈیتھ تک لکھی اس میں ٹوٹل 22 ورس ٹیلز ہیں دی کینٹر بری ٹیلز میں اور 2 پروز ٹیلز ہیں وائف آف بات کا نام ایلیسن ہے جو اس کا ٹاپک ہے وائف آف باتز ٹیل یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے وائف آف بات کی سیکسول اپیٹائٹ کو کیونکہ باتز جو ہے علاقے کا نام ہے اس کا نام ایلیسن ہے وائف آف بات کا اس نے ٹوٹل پانچ ٹیمز شادی کی ہے اپنی زندگی میں سنس سی واز ٹویلز وائٹ ٹوٹھ آپارٹ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کے فرنٹ کے ٹو ٹیلز میں دسٹنس ہے تو اس کی سیکسول اپیٹائٹ بہت زیادہ ہوگی وائف آف بات کے بارے میں اب اس کے ہزبنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کے ہزبنٹ کی کیا کیا کوائلٹیز تھیں اس کے جو فرس ٹری ہزبنٹ ہیں ان کے بارے میں وائف آف بات بتاتی ہے کہ وہ بورنگ تھے لیکن رچ تھے فورت ہزبنٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ افیر تھا فائیو ہزبنٹ کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ گوڈ لکنگ تھا لیکن غریب تھا پھر یہ کہانی سنانے کے بجائے اپنے فائیو ہزبنٹ کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے تو باقی لوگ جو پلگریمز ہیں اس کو روکتے ہیں لیکن جو ہوسٹ ہری بیلی ہے جو یہ پلگریمز کا گروپ تھامس بیکٹ کے مزار کی طرف لے کے جا رہا ہے کنٹر بری میں وہ ان کو روکتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس کو اس کی لائف کی کہانی سنانے دو پھر جب اس کی شادیوں کی موقع پر یا اس کی شادیوں کی بات پر لوگ اس کو کریٹی سائز کرتے ہیں کہ تم نے پانچ شادیاں کی ہیں تو وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے جو بائبل کے مین فگرز ہیں بہت سے انہوں نے بھی تو کئی شادیاں کر رکھی ہیں تو میں نے کر لیا تو اس میں کیا بری بات ہے اب ہم سٹوری کی طرف آتے ہیں جس کا تھیم جو ہے جنڈر ہے پاور ہے اور فیمنزم ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انگلیش لٹریچر میں لکھی گئی یہ پہلی فیمنز سٹوری ہے اب اس کی سیٹنگ کی طرف آتے ہیں تو یہ کینگ آرثر کے ٹائمز ہے اس کی سیٹنگ آرثرین ٹائمز میں ہے اس کے جو کریکٹرز ہیں اس میں جو پروٹوگونسٹ ہے مین کریکٹر ہے نائٹ کا ہے ہو ریپ سا وومن جو ایک وومن کا ریپ کرتا ہے ہیگ ایک بدصورت عورت ہے بڑی عورت ہے ہو سیوز نائٹس لائف یہ میڈیول رومانس میں لکھی گئی ہے جس میں شیوالری بریوری کی باتیں کی گئی ہیں نائٹس ان ٹربل اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں نائٹ جو ہے ایک وومن کا ریپ کر دیتا ہے وومن کے ریپ کے بعد اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور کینگ آرثر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کینگ آرثر اس کے سنٹینس ٹو ڈیتھ کا آرڈر دیتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے پھانسی پہ لگا دیا جائے وہاں کینگ آرثر کی بیوی اور اس کی جو وائف کی کونسل ہوتی ہے مختلف لیڈیز کی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کانڈلی اس کو جو ہے ایک موقع دیا جائے کینگ سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اپنی لائف بچا سکے اور وہ اس کو بارہ مہینے کا ٹائم دیتی ہیں کہ یہ بات تلاش کر کے لے آئے کہ ایک عورت کو اپنے ہزبینڈ یا اپنے لور سے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو وہ اپنے ہزبینڈ یا اپنے لور سے چاہتی ہے نائٹ اس بات پہ آمین کرتا ہے اور اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن اس کو مختلف لوگوں سے مختلف سوالوں کے جواب ملتے ہیں اس سوال کا مختلف جواب ملتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جس کو ہائیڈنگ ہے نائٹس ان ٹربل سم کلیم دیٹ وومن ہیو منی بیسٹ لوو منی بیسٹ پیسے سے محبت کرتی ہیں سم آنر کچھ کہتے ہیں اسے عورت کو جو ہے سب سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے سم جولینیس سم لکس گوڈ لوکنگ ہو سم سیکس کچھ کہتے ہیں کہ صرف سیکس چاہیے عورت کو سم ری میریج دوبارہ میریج کرے سم فلیٹری کچھ جواب دیتے ہیں کہ فلیٹری چاہیے سم سی دیٹ وومن موسٹ وانٹ ٹو بی فری ٹو ڈو ایس دے وش وہ کہتے ہیں بس عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتی رہے اس کا خامد اسے کچھ نہ کہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اس جو ہے اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ اصل سوال کا جواب یہ ہے تو وہ جنگل میں جب پریشان ہو کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے جنگل میں نوجوان لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں وہ کہتا ہے میں بھی یہاں سے جواب مل جائے جیسے ہی وہ جنگل میں اس گروپ کا سامنا کرتا ہے تو وہ لڑکیوں کا گروپ غائب ہو جاتا ہے اور ایک بڑی عورت درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی مل جاتی ہے تو وہ اس عورت کو اپنی مسئلہ پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارا جواب دے دوں گی تو وہ کہتا ہے نہیں اس کے جواب میں تمہیں مجھ سے شادی کرنے پڑے گی میں تمہاری جان بچا لوں گی ان کا یہاں یہ منصوبہ یا سودہ تیپ آتا ہے اور یہ کنگ آرثر کے دربار میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے عورت اس کو بتاتی ہے بڑی عورت جو ہے جس کو ہم ہیک کہتے ہیں وہ بتاتی ہے عورت کی سب سے بڑی خواہش سورنیٹی اپنے خامت کے اوپر حکومت کرنا ہے یا اپنے لور کے اوپر وہ جو ہے ملکہ کو یہی بات بتاتا ہے کہ ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش جو ہے اپنے ہزبینڈ یا لور کے اوپر حکومت کرنا ہے تو وہ اور اس کی تمام جو فیمیل کی کانسل ہے وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کا آنسر ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے وہیں جو ہے وہ ہیک بد صورت بڑیہ کلیم کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا وہ چیختہ چلاتا ہے لیکن وہ تمام جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو ایک پرائیویٹ میریج کا جو ہے بندوبست ہوتا ہے اس میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پہلی نائٹی جب یہ بیڈ پہ جاتے ہیں تو وہ حیگ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس دو چانس ہیں یا تو میں فیتفل رہوں گی اور اسی طرح بد صورت اور بوڑی رہوں گی یا دوسرا تمہارے پاس یہ آپشن ہے کہ میں خوبصورت ہو جاتی ہوں لیکن انفیتفل رہوں گی جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں اپنا افیر چلاؤں گی تو نائٹ کہتا ہے نہیں تم اسی شکل میں رہو بوڑی رہو لیکن مجھ سے فیتفل رہو تو وہ اسی خوشی میں جو ہے ایک خوبصورت عورت میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے وفادار بھی رہتی ہے تو وائف آف بات اپنی کہانی کو کنکلیوٹ کرتی ہے جیفری چوسر کی جو کہانیاں ہیں اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح کہ وہ کریکٹر ہوتے ہیں جیسے وائف آف بات کا ہے پارڈن کا ہے جنہیں کہ جو ان کی اپنے کریکٹر سٹکس ہیں ان کی اپنی ڈسکریپشن ہے اسی طرح کی وہ کہانی سناتے ہیں یعنی کہ یہ کہا جائے کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہوں گی اب ہم تھیم ڈسکیشن کی طرف آتے ہیں سٹوری کے جو تھیمز ہیں پاور اب یہاں دیکھیں دینایڈ ریپس جنگ وومین ناٹ جسٹ بیکاز ہی اٹریکٹیو بٹ بیکاز اس لڑکی سے جو دریا کنارے یا سمندر کنارے اس لئے ریپ نہیں کرتا کہ وہ کوئی خوبصورت ہے یا اٹریکٹیو ہے بس اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے میں ہائی بارن ہائی رینکنگ میں جو چاہوں کروں اب آئرنی کی طرف ہم آتے ہیں اب یہاں آئرنی ہے کہ اسے کرنا کیا پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو ہائی رینکنگ میں تصور کر رہا ہے لیکن کہانی کے اینڈ میں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک آن اٹریکٹیو اور لو بارن وومین سے اسے شادی کرنے پڑتی ہے جو اس پہ اختیار اور قوت حاصل کر لیتی ہے اس کہانی کا جو مین تھیم ہے وہ اکیلیٹی ہے یعنی کہ فیمنیزم کی طرف یہ کہانی جاتی ہے وائف ہم بات کہتی ہے شادی کو اگر بہتر طریقے سے چلانا ہے تو ایکیلیٹی جو ہے برابری کے قانون پر اگر مرد اور عورت چلیں تو ان کی شادی کامیاب رہتی ہے تو یہاں ہم اپنے اس لیکچر کا انڈ کرتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو دی کینٹر بری ٹیز کا جنرل انٹرڈیکشن کا لنک بھی مل جائے گا ایک نائٹس کے ٹیل جو ہے جیفری چاہ سر کی اور کینٹر بری ٹیز کے جو کریکٹرز ہیں پارٹن، فرائر پریسٹ، نن ان تمام کا جو ڈسکرپشن ہے جو دی پرولاگ ٹو دی کینٹر بری ٹیز میں ہے اس کے حوالے سے بھی ایک لیکچر کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں کمنٹ کریں اور فردر ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آفیز